23 سال کی آشا جی اور سکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیفور کی فوٹو گرام نوٹس کریں کیسے آشا جی کے نیچے والے ہونٹ میں سفید داگ ہیں آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیسے ہم نے آشا جی کی اس پروبلم کو سولف کیا اور یدی آپ کے ہونٹوں میں بھی سفید داگ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیا کیا آپشن آپ کے پاس آبیلیبل ہیں اور کیسے آپ کائیہ کلپ گلوبل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یدی آپ کو بھی سیم پروبلم ہے نمزکار دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر سمیف گرون اور میں ہوں کنسلٹنٹ کائیہ کلپ گلوبل پہ جہاں پہ میں اور میری ٹیم پشلے تیس سالوں سے دو لاکھ سے دی ادھک سفید داگی روگیوں کو کنسلٹیشن دے چکے ہیں ہمارے دو سینٹر ہیں لگناو والی گنج میں اور انسیات فرید آباد میں دلی کے پاس لیکن ہم لوگوں کو یہی کرتے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آج کی دیٹ میں وٹس ایپ کی دیٹ میں کووڈ کی باد اب ہم ٹیلی میڈیسن کے دوارہ آپ کی فوٹوگراف دیکھی جیسے ان پیشنٹوں نے بس فوٹو بیجی تھی اپنے گھر سے اور یہ فوٹو جب ہم نے ریسیب کری ہم نے ان کا پورا ٹریٹمنٹ پلان بنائیا اور کیسے ہم نے ان کو ریکاوری دی ہم تو یہی بولتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ہے ریکاوری سیریز لپ ٹیٹو کے بارے میں مایکرو پگمنٹیشن کے بارے میں آشار جی تیس سالکی ہے آپ سوچیں سکتے ہیں کہ جدی اس دیش میں ہمارے بھارت دیش میں جدی کسی مہیلا کو سماج میں دکھنے والے حصوں پر سپیشلی ہونٹ پر اگر سفید داگ ہو جائے تو ان پر اور ان کے گھر والوں پر کیا بیٹھے ظاہر اسی بات ہے کی پیرنٹس بہت وریڈ تھے پیشنٹ بھی بہت آشار بھی بہت وریڈ تھی وہ نیراش ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ آپ ان کے لائی کیسے ہوگی میں بہت سارے کومنٹس بھی بڑھتا ہوں آپ کے کافی لوگ اس میں یہ بھی لکھتے ہو کہ ہم علاج کروا کے تھپ چکے ہیں اب ہم جیون انت کرنا چاہتے ہیں تو میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں اس تیجھ پی کومنٹ بڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی کائلہ کلپ گلومن پر میرا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی treatment options available ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کیا سائنس کا علاج لے رہے ہیں میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے ہمارا مقصد کائلہ کلپ پر یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے آپ کی پرانی لائف واپس آ جانے چاہیے in an ethical way within safety limits یہ میرا مقصد ہے تو اسی کے چلتے ہیں ہم لوگ سفید داگ پہ surgery بھی کرتے ہیں سفید داگ پہ tattoo بھی کرتے ہیں اور دوا تو ہم دیتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں آشا جے کی جھڑنے کے بارے میں آشا جی نے گھر سے اپنے photograp پیجھی لیکن problem یہ تھی آشا جی کی case میں کہ ان کے سفید داگ stable نہیں تھے stable کا مطلب پہلے وہ define کرتے ہیں کہ dermatologist آئیے ڈی ویل جو ہماری دیش میں حقصہ ہے dermatologist کی وہ classify کیسے کرتی ہے stability کو stability کا مطلب ہے ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے اور کوئی نیا داگ نہیں آیا ہے stability کا مطلب ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا اور جب پرانے داگ وہ بڑے نہیں ہیں stability کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں پہ جن سفید داگوں پہ بال کالے تھے وہ ابھی بھی کالے ہی نہیں ہیں وہ سفید ہونے شروع نہیں ہو چوٹ لگنے سے سفید داگ جن پیشنس میں نہیں ہوتا وہ کچھ لوگوں میں چوٹ لگنے سے بھی سفید داگ ہوتا ہے وہ لوگ ٹیٹو نہیں کروا سکتے بکر ٹیٹو میں جب نیڈل سے چوٹ ہوتی ہے سکن پہ وہ سفید داگ کو بڑھا سکتے یہ دو کریٹیریا آشا جی میٹ نہیں کر دی انفورچنیٹلی جب انہوں نے ہمیں اپنی فوتو بے جی اور ان کے شریف میں باقی جگہ بھی تفید داگ یہ صرف میں آپ کو لپ کے ہی فوتو دکھا رہا تو پہلے جب ہم نے ان کا ٹیٹمنٹ بنایا تو ضروری ہم نے سمجھا کی پہلے بیماری کو شانت کیا جایا اس کی چیزتے ہم نے ان کے لیے شروع کیا کائی کلپ گلوبل کا کمبینیشن ٹیٹمنٹ پلان باڈی کے جو باقی پیچز ان پہ ہم نے ری پیگمنٹیشن کروا کر آیا یوزنگ انٹرنل میڈیسن ان سرگن پلس آنٹ مین جو میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں وہ آشا جی نے بھی کیا چھے سے نو مینگر تکی نو نے کیا اس کی باد ہم نے جب ان کو بڑی کے پیچز بھر گئے لپ کے پیچز میں لیکن یہ چلتے ہم نے جب مینٹیننس دوس پہ ان کو ڈال دیا اب یہ ایک سال تھی جب ان کی بیماری شانت ہو گئی ہم نے ان کو میٹ کروایا سٹیبیلیٹی کا اب باری تھی ان کے لپ میں رنگ بھر نی ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو جب ڈیلی بولایا ہم نے ان کے بکری آپ کو میں اس ویڈیو کی حماد ہم سے بتا دوں ہم ہم ساتھ جنے ہوئے ہیں ہم سفید دار میں ٹیٹو کروا دیتے ہیں صرف لپس پہ اور نیپل پہ کیونکہ یہ ہی دو ایسے ایریا پورے شریف جہا پہ ٹیٹو ریکمینڈ ہے آپ کو آتی ہوگی یوٹیوب ہوتی ہے جب وہ آکسیجن سے انٹریکٹ کرتی ہے انویرمنٹ میں تو وہ آکسیجن ہوگی کالی ہو جاتی ہے ٹیٹو آٹیس کو یہ نہیں پتا کی بیماری اندر سے شانت کرنا بھی ضروری ہے ٹیٹو آٹیس کو یہ نہیں پتا کی بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہو کبھی کبھی ہونٹوں میں زیادہ بلیڈ بیسل ہوتی ہیں ہونٹ بڑے سنسٹیف ہوتے ہیں وہاں بلیڈنگ ہو جاتے کچھ لوگ کو بلیڈرز کہتے ہیں ٹیٹو والے لوگ اس ٹیس کی سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے جہاں پہ ان کے ٹیٹو کی بجے سے آگ بلیڈنگ ہو جائے تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں انگ کہاں سے ایمپورٹ ہوئی ہے چائنا سے کی ایفریکہ سے انگ کی quality کی سستنگ لگا دیتے ہیں جو کانلی پڑھ جاتی ہے 6 مہین بعد داگ گندہ لگتا ہے بہت ساری بات ہیں آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ ٹیٹو صرف اور صرف موٹھوں پہ اور نیپل پہ پورے شریف میں دو ہی جگہ ریکمینڈی ہے دو ہی جگہ ریزل آتھ آشا جی نے جب میٹ کیا ہم نے ان کے لپ میں رنگ بھر دیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ کو میرے دوارہ دیگے انفرمیشن پسند آ رہی ہے مجھے بتاؤ کہ انٹرسٹڈ ہو آپ اس ٹائپ کی ویڈیو میں اور ایسی لپ بیٹ لگو کی ریکووری فوٹو تھوڑا سا اس ٹائپ کی فوٹو دکھانا دیشگل ہوتا ہے پیشن پرائیویسی کے چلدتے پیشن مناغ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کوتو نہ ڈالنے سے ہم آنکھ شپا کے فوٹو ڈالتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو پلیز آپ کومنٹ میں لکھیں انٹرسٹڈ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آفٹر کی فوٹو آپ یہ دیکھئے آشا جی کی آفٹر کی فوٹو گراف آپ ان کی لوگ کو نوٹس کریں اور سب سے انٹرسٹن جو بات ہے وہ یہ کہ جو رنگ بھرا ہے نیچرل لکنگ کلر یہ بہت یہ پہ کلہ آتی ہے ایک ڈاکٹر کی ورس ٹیٹو آتی خوٹھو پہ کلر مینچ کروا کبھی سفید کلر ڈال کلر کرنا پڑتا کبھی کلر ڈال کلر 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 جس اپنی لائف مین بہت سارے ٹیٹو کرے ہون پہ لے ہونٹھوں پہ یہ ایتنا ایزی نہیں ہر ایک انسان ہونٹھوں کرنا وہ الگ ہے یہ کلر میچ ہی تو سکل ہے رنگ تیٹو تو کوئی بھی کر سکل لیکن کلر میچ وہاں پہ اصلی سکل نکل کے آتی یہ تو تھی آشا جی کی آفٹر کی فوٹو گرہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آشا جی میں سٹیبیلیٹی لائی جب ان کی is happy and they have moved on with their life اور اب وہ شاہدی کروانا چاہے جو بھی ان کو سمجھ آرہی تھی اب وہ اس کو confidently tackle کرنے کو ready ہے پہز یہ تھی آنج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو information نے before after result encouraging لگا ہو ہمیں motivate کرنے کے لئے ویڈیو کو ضرور like ڈانی آغاد